بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین آج کے ویلوگ میں بڑی اہم خبریں ہیں خاص طور پر جو انٹرنیشنل حالات اس وقت دنیا کے اس خطے میں اچانک حالات میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور وہی ہوا جس کام بار بار ذکر کر رہے تھے اسرائیل فلسطین کا تنازعہ بہت بڑا رخ اختیار کر گیا اور یہ پاکستان پر کس طرح اس کے اثرات ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کے صدر نے جنگ ڈیکلیئر کی امریکہ نے حمایت کر دی کون کون سے مسلم والے فلسطین کا ساتھ دینے بڑا اہم معاملہ ہے سعودی عرب کا بڑا اہم کردار سامنے آنے والا ہے دوسری طرح ایران بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے مسلم امہ کے جو ممالک ہیں جس طرف ایک طرف یوکرین کا آپ کو پتا ہے بڑے تنازعے میں دنیا کھڑی ہے دوسری طرف پاکستان ایران سعودی عرب کے معاملات میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے حالات بھی تشویشناک ہیں اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے ایک طرف یہ لگ رہا ہے اسرائیل نے نو مئی فالس فیک اپنا کروایا ہے یا عرب دنیا اچانک ان کی سلامتی خطرے میں پڑے گی اب اس میں پاکستان کو کردار کیا ملنے جا رہا ہے امت مسلمہ جو لیڈرشپ جو آج کیوں عمران خان کی رہائی کی بارگیننگ کی بات تک ہو سکتی ہے بڑے اہم معاملات ہیں پھر چین کا ملٹری اعلی عدداروں کا وفد پاکستان رات گئے آیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو اس وقت پاکستان میں معاملات ہیں بڑی اہم خبریں جو اس وقت آپ کو بتا ہے گردش میں آنی سب سے پہلے نواز شیف کی واپسی کا معاملہ غیر یقینی اقدامات جوہ خانے میں بڑی بڑی شرطیں بھی لگ رہی ہیں مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا اس کی کیا وجہ ہے توشہ خانہ کیس میں موطل درخواست کون سے جج سنیں گے نیب میں برگیڈیر سطح کے ریٹائر انٹیلیجنس افسر کی خدمات لینے کا فیصلہ ہر جگہ تمام ریجنل بیورو انٹیلیجنس میں جو مہارت رکھتے ہیں لوگ انہیں بھرتی کیوں کیا جا رہے ہیں اور اڈیالا جیل میں خان کا باسٹھوہ دن بجلی کا بریک ڈاؤن بجلی سپلائی موطل اور یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے لیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے حماس اسرائیل پر ایک دم چڑھ دوڑی راکتوں کی برسات فوجی عام عوام کو جو سلوک ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل عرب دنیا میں آپ کو پتہ ہے قدم جمانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کر رہا تھا آپ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں بھی حماس کا لیڈر ان حملوں کو دے کے خوش ہو رہا ہے سجدہ شکر بھی ادا کر رہا ہے ایسے موقع پر جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہا ہے اب یہ حملے کیا واقعی پلانٹڈ حملے ہیں یا کوئی اسرائیل نے خود نو مئی کی اتنا کا آپریشن کروایا ہے یا بیت المقدس کی جو مساجد ہے وہاں سے جو خلاف اسرائیل کے خلاف جہاد کی اعلانات بھی شروع ہو گئے اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ جنوبی اسرائیل میں ائرپورٹ خالی کرنے لگیں جدید جنگی تیاریں دیگر سامان لے کے جا رہے ہیں کوئی ایک پانچ ہزار کے قریم میں زائل اسرائیل پر پھینگے گئے اور حماس نے تمام امت مسلمہ سے بھی کہا جی اس وقت ہمارے صدق کھڑے ہو جائے فلسطین کو آمس اس وقت آزاد کروا سکتے ہیں اور اپنے لڑاکہ تیاریں ائر فورس بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ بڑا بہترین موقع فلسطین کو آزاد کروانے گا اس کا جواب سعودی عرب نے سب سے پہلے دیا انہوں نے کہا فوراں کشیدگی کم کریں فلسطینی اور اسرائیلی بیٹھ جائیں اردگان نے کہا ترکی کی قوم کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں جذباتی اقدامات نہ کریں تمام فریقین بیٹھ جائیں باکول طریقے سے بات کریں اب عرب دنیا کے صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مخاطب کر کے کہ عمران خان کو ایک دن کے لئے رہا کریں تاکہ وہ امت مسلمہ کی نمائندگی کرے اور یہ بات سمی حامدی بہت بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے ابھی میرے سے بات ہوئی آج ہو سکتا رات انٹرویو بھی ہو انہوں نے یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آیا ٹوٹر پہ جگہ جگہ فلسطین کے رہنمامی ماضی میں بات کر چکے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اس وقت ہونا بڑا ضروری تھا اور اس کی وجہ میں آپ کو تو آپ میرے فلسطین کے ساتھ پرگرام دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یوٹیوب ہے میرے پڑے میں وہاں سے آپ دیکھ لیں گے ایران کی حکومت بھی دے رہی ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں مزد اقصہ کو ہم آزاد کروائیں گے جد و جہد ہوگی اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یہو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی جو یہ سوچ نہیں سکتے اب اسرائیل کے حاضر سروس جرنیلوں کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور جو بائیس لوگ اب تک جو ہے وہ کنفرم ہو چکے اور لاتعداد فوجی گرفتار بھی ہو چکے اور یہ بہت بڑی کاروائی ہے ہماس کی بہت بڑی گلاد شالت نامی فوجی اسرائیلی فوجی جو ہماس نے پکڑا تھا اس کو اسرائیل نے بڑی منت تر لے کے بعد اور بڑی اس پر محنت ان کی ہوئی تھی آج اتنی بڑی کاروائی کہ اسرائیل کے وزیراعظم کو باقیتہ جنگ ڈیکلیئر کرنی پڑی اب دیکھیں کون کون سے مسلم والک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے یہ جو حملہ اس کی میں اگر آپ کو وجوہات بتاؤں تو سب سے پہلے دیکھیں سعودی عرب میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ بھی چلنا تھا میں نے آپ کو خبر بریک بھی کی تھی فلسطینیوں کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ اگر ساری عمتیں مسلمہ تسلیم کر لئی تو یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اب سعودی عرب نے اسرائیل کو چند شرائط کے ساتھ تسلیم کرنا تھا صرف چند شرائط ضروری شرائط لیکن اسرائیل نے کہا کوئی شرط نہیں ہوگی تو دیکھا جائے تو حماس اسرائیل کا جنگی اعتبار سے تو مقابلہ نہیں کر سکتی اسلیہ اور طاقت اسرائیل کے پاس بہت موجود ہے فوجی اعتبار سے وہ دنیا میں بہت آگئے ہیں اس لئے اب جو یہ کام شروع ہوا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے کچھ ماہرین اسے یوکرین کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں ساتھ جوڑ کے کہ یہ انٹرنیشنل شرمندگی خفت مٹانے کے لئے شاید 145 پر مالک جو اکٹھے ہو کے بھی روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہاں صدر پیوٹن کا کردار بھی نظر آئے گا کہ اگر یہ کچھ دنوں میں اگر ہماس کو دبا لیتے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں مقامی طور پر یہ کروائی تھی لیکن اگر یہ معاملہ آگے لمبا ہوتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے صدر پیوٹن اپنا کردار ادا کر گیا اور یہ پہلی دفعہ دیکھیں ایسے مناظر نظر آرہے ہیں کہ ستاون جنگی قیدیوں کی رپورٹ پانچ سو زیادہ زخمی اور دن پہ دن ابھی آپ کو مزید نظر آئے گا یہاں دیکھیں بہت اہم معاملہ جو یاد رکھنا ہے تین نقاط اس میں سب سے زیادہ فائدہ کسی ہے وہ فائدہ ہے اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کو جس انداز میں یہ حملہ ہوا آپ دیکھیں کسی بھی ملٹری کے بندے سے بات کریں جو سٹریٹیجک لینس کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا اسرائیل کی فوج اور طاقت اس طرح یہ پورا علاقہ چھوڑنا اسرائیل میں اگر آپ وزیراعظم کی صدر کی حالت دیکھیں اس کی نیتن یاہو کی تو بڑی مشکل میں عدالتی اسلحات کا جو معاملہ ہے اس میں پورا اسرائیل اس کا مخالف ہے پورا اسرائیل ایون کہ امریکہ بھی اس کا مخالف ہے اسرائیل میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آپ کو مظاہریں یاد ہوں گی اور وہ اسرائیل کے صدر وزیراعظم کو اس کی سیاست خطرے میں تھی حتیٰ کہ امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ عدالتی ری فارمز پر سپریم کورڈ کے معاملے پر پیچھے اٹھیں یہ بالکل جس طرح پاکستان میں انہوں نے پروسیجر اور پیکٹس چل رہے ہیں معاملہ وہاں اسرائیل میں بھی یہ تھا کہ پارلیمنٹ تاکتوار ہے یا عدالتے تاکتوار ہیں سپریم کورڈ تو نیتن یاہو کہہ رہا تھا نہیں پارلیمنٹ تاکتوار ہے اب جنگ شروع ہوگی ہے اب لازمی سی بات ہے پارلیمنٹ تاکتوار ہوگی ہے دالتے پیچھے ہوگی چلے گی ختم تو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہوگیا دوسرا اسرائیل کا جو دیکھے جو مطالبہ تھا تسلیم کرنے کا اب اتنے بڑے لیول پر جنگ شروع ہوئی جو ممالک اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں وہ فیل وقت رک جائیں گے انہیں مجبوراً بیک فٹ پہ جانا پڑے گا کیونکہ ساری عمام امت مسلمان کے مسلمانوں سے سوال پوچھے گی ادھر لڑائی ہو رہی ہے آپ انہیں تسلیم کر رہے ہیں تو یہ معاملہ رک جائے گا تیسرا بڑا اہم نکتہ جو اس وقت فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ممالک وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ وہ دیکھیں کہ معاملات کو حل کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن حماس نے براہ راست حملہ کر دیا ہماری امن کی کوششوں کو سبتاج کر دے رہے سے عرب امارات ہیں باقی ممالک ہیں تو فلسطین کے معاملے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں چوتھا بڑا اہم معاملہ جو ایران براہ راست اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ سب سے اہم معاملہ ہے جو سعودی عرب اور ایران کے معاملات آپ اس میں بہتر ہوئے ہیں معایدہ تک ہوا اب ایک طرف سعودی عرب کہہ رہا ہے بیٹھ کے امن کی بات کریں جبکہ ایران کہہ رہا ہے بھرپور انداز میں فلسطین کی حماس کی مدد کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر حملہ ہوا دہائیاں گزاری ہیں ماضی میں پاکستان ایران سعودی عرب کی پروکسی وار میں ہمیمیشہ پاکستان اس سارا سعودی عرب ایک طرف سے مدد کرتا تھا ایران دوسری طرف سے ان حالات میں وہ معاملہ ہوا تو جو پاکستان پہلے نتائج ادھر ہی پہنچ جائے گا اور افغانستان کا معاملہ ادھر سے علجتا گیا تو یہ ایک بہت بڑا محاص پاکستان میں کھل جائے گا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اس کا بہت بڑا نیکسس ہے سمجھنے کی ضرورت ہے آنے والے دن بڑے امپورٹن ہے میں تفصیل میں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے یہ معلومات ساتھ ساتھ رکھوں گا لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ دیکھیں یہ جو طاقتور لوگوں کے یا طاقتور ممالک کے کہ جب بھی حکومت خطرے میں ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو اسرائیل کی ہو پاکستان کی ہو ہندوستان کی ہو تو بارڈر پر لڑائی لازمی ہے دہشتگردی کا آغاز لازمی ہے ان میں بہت سارے ممالک کی جو بقاہ ہے وہ جنگ و جدل میں ہے فوجوں پہ ممالک کی بقاہ ہے اسی طرح ان کی روزی روٹی جنگوں پہ ہے سیاست طاقت کا یہ گناونہ کھیل جو ہے اس میں امریکہ اسرائیل عرب ریاستوں سمیت پاکستان ہندوستان یہ سب شامل ہے ابھی جو واردات جو بھی شخص اپنے ملک کو اس واردات سے نکالنے کی کوشش کر جسر امران خان نے کوشش کی روس میں جا کے گندم اور تیل کے معاہدے کیے یوکرین کو میں آپسٹین کیا وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری پہ رکھنے کی کوشش کی ایسے لوگوں کو یہ کھڑا نہیں ہونے دے کسی صورت میں ان کا اربوں بلین ڈالرز کی گیم ہے یہ ٹریلین کی بلکہ دوسرے ڈاللڈ ٹرمپ بھی ایسا تھا اس نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ امریکہ کون تمام مسائل سے نکالے اب دیکھیں امریکہ براہراست دوسرے ممالک میں مداخلت کرتا ہے چاہے وہ ملٹری کے طرح کرے چاہے ریجیم چینج آپریشن کروائے وہ ایک اولڈ وار سے بھی شروع کر رہے ہیں لوگ ایک سو دس سال سے یہ کام ہو رہا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اس میں چوہتر ممالک انہوں نے یہ واردات کی اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا ڈانالڈ ٹرمپ ایک ایسا صدر تھا جس نے امریکہ کی دیپ سٹیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا کہ ہم کسی صورت میں جنگوں میں نہیں جائیں گے جنگ نہیں لڑیں گے تجارت پر کام کریں گے امریکہ میں اب آپ کو پتہ ہے فوج کا کاروبار بہت وسیع ہے وہاں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے ان کا سیاسی کردار بھی بڑھا ہے اور دفاعی بجٹ امریکہ کر رہا ہمتا ہو تو آٹھ سو سن آرب ڈالر آپ ذرا اندازہ کہلیں کتنی بڑی گیم ہے یہ ڈانالڈ ٹرمپ یہ روکنا چاہتا تھا پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں یہاں بھی جس نے سوال اٹھایا اس کا حال عرشد شریف علا یا امران ریاض بھلا اور اگر آپ ان پر پردہ ڈال دے تو پھر آپ کا امران شاہد بن جاتے ہیں یا عادل شاہد بن جاتے ہیں اب اسی طرح دیکھیں چین کی ملٹری عدداران رات پاکستان پہنچے چکلالا ایر بیس پر بڑی بڑی لمبی میٹنگز ہوئی یہ بھی امریکہ سفیر کے گوادر کے دورے اور جو بڑھتی ہوئی امریکہ کی پاکستان میں طاقت ہے اس کی چین کو بہت زیادہ تشویش ہے چین ناراض بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کھل کر سامنے آر بتائے اب ان کے تعلقات تو اس لیول کے ہیں کہ وہ آپس پر کھل کے بات کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کسی صورت میں گوارہ نہیں کر سکتا امریکہ کے آپ کو پتہ اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ جو بائیڈن کے عدم اعتماد کا مسئلہ ہے معاشی مسائل چال رہے ہیں وہ در پھسے ہوئے اب اسرائیل کی جنگ بھی شاید ان کے کسی حد تک مفاد میں ہو لیکن یہ معاملہ آگے بڑے گا نہیں اب معاشی اعتبار سے جب تک حالات سب کے ابتباؤ برباد ہوں گے تیل کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہوگا پاکستان جیسے ممالی کی بینڈ بڑھ جائے گی اور یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوگا اسے آپ سوچ نہیں سکتے کیا جانا ہے اور یہ جو عرب دنیا کے صافیات بات کر رہے ہیں کہ امران خان جیل سے باہر ہوتا فلسطین کا مقدمہ لڑتا وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے میڈیا چینلز ایک طرف رپورٹنگ کریں گے امران خان اکیلہ ہی بھاری تھا امت مسلمہ کے لیٹر ہے اسے اس لئے بند کیا گیا اس کی آپ کو پتہ ہے آواز بہت دور تک جاتی ہے تو یہ الکیپول کی مضمت آپ کو پتہ ہے باقی تو کرتے رہے ہیں اندرونی سطح پہ فضل و ریمان نے مولانا فضل و ریمان نے امران خان کی حمایت کی اچھا فضل و ریمان سے بڑا اپورٹن بیان کہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے نہ میں گالی دیتا ہوں اور خاص طور پر جب جیل میں مخالفین ہوں تو میں کیا جلسے کروں مزہ نہیں ہے جنگ کیا لڑوں گا ہاتھ کھولیں الیکشن کی مہم چلائیں گے تب ریاست ڈوب رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے الیکشن کی باتیں گے اب فضل و ریمان کی سیاست کہا کے فول سٹاپ لگ چکے ختم اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا جلسہ نہیں کر سکتے ہو اب کچھ دنوں میں دیکھے کہ نواز شریف بھی امران خان کی حمایت کرے گا یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیں انہیں عوام کی ہمدردی چاہیے عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے یہ جانتے ہیں سب کہ اگر عوام ان سے محبت نہ بھی کرے تو نفرت نہ کرے یہ چاہتے ہیں خان کے خلاف بولا وہ ایک لفظ بھی اس وقت لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں مقبولیت مظلومیت دونوں خان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فضل و ریمان کے بڑا بھونڈا مطالبہ ہے اس نے پتہ نکالنا کس نے اس کی بات پہ ہے لیکن اس نے یہ آواز اسی لئے اٹھائی کہ میرے اوپر ہاتھ الکا رکھو اب آئی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلہ موطل ہو رہا ہے درخواست مینچ اس میں اچھا عامر فاروق کے ساتھ جو ہے جسٹس بابر ستار بھی موجود ہے بڑے اچھے جاج ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ان کی شورت بھی بڑے اچھی ہے ججز کے اگر بات کر رہے تھا دیکھیں ورنہ باکر نجفی صاحب کو کب کیسے بھولے ان کا بیٹا بھی امریکہ جا رہا ہے پروٹوکول اس نے مانگ لیا پرائیویٹ دورے کے لیے اچھا پروٹوکول پر اس کا حق ہے میں آپ کو بتاؤں کس طرح یہ لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ جاج ہیں ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی پروفیشنل ڈاکٹر ہیں انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے اور دورہ امریکہ کے لیے جو پروٹوکول مانگا گیا اس کی وجہ باکر نجفی صاحب کے کیسز ہیں وہ تمام کیسز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں نواز شریف صاحب کو صحت کی بنیار پر جانے کا معاملہ انہوں نے زمانت دی اس پہ مریم نواز کو جو زمانت ملی یہ باکر نجفی صاحب نے دی شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے کیس میں زمانت ملی باکر نجفی صاحب نے دی نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لس سے جو نکلوایا کس نے باکر نجفی صاحب نے شہباز شریف کو برطانیہ جانے کی اجازت کس نے دی باکر نجفی صاحب نے اب اتنی زیادہ خدمات اگر آپ آلے شریف کے لئے کریں تو ان کے بیٹے کو پروٹوکول دینا حق بنتا ہے ان میں نے کہا بھی اسی طرح نیب میں جو برگیڈیر ستا کہ آپ کو ریٹائر انٹیلیجنس کے لوگ لگ رہے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے اب دیکھیں سرکولر میں بقاعدہ طور پر آلپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، بلوچستان، سکری ساری سیٹیں ہیں تنخواہ دھائی لاکھ روپیہ اور ریٹائر لوگوں میرے خلال میں نوجوان بچوں کو پڑھائی شرائی کو نہیں کوئی اور کام دھوننا چاہیے کیونکہ پڑھ لکھ کر آپ نے سی ایس ایس کر کے آپ کو نوکری نہیں ملنی نوکری نہیں ریٹائر لوگوں کو ملے گی سارے اداروں میں آپ کوئی اور کام دھونیں ملک سے باہر جائیں ڈنکی لگائیں یورپ نکلیں کچھ کریں یہ آپ کو کام نہیں اب اس طرح کرنے دیں گے اب دوسری طرح سیاست دیکھیں خان کا بھی یہ حال آپ کا تو حال اپنی جگہ خان کا حال دیکھ لیں بجلی کا بریک ڈاؤن سپلائی باندھ کر دی انہوں نے باسٹھ دن سے عذاب میں اڈیالہ جین میں اس کے ورکرز کو مردان میں کنونشن کر رہے ہیں یہ ان ورکرز پر مقدمہ انہوں نے کر لیا چھاسی ورکرز پر وہ حماس کے ہیں حضباللہ کے ہیں ٹی ٹی پی ہیں کس کے لوگ ہیں وہ سیاسی کرکن لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ دہشتگردوں والا ارویہ اندازہ کریں تحریک انصاف کو روک رہے ہیں باقی جماعتیں انتخابی مہم چلائیں اور جن کے پاس ورکر ہی کوئی نیدہ ووٹر نے کیا کریں گے کس کو چلائیں گے تحریک انصاف کے ساتھ یہ اس طرح سلوک کر اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا لیکن یاد رکھیں اسرائیل کی فوج کے جرنیلوں کا انجام بھی وہاں دیکھنے کوئی تصویریں نہ دکھا دے لگی ہوں گے جگہ جگہ وہ کتنی کچھ لیے فلسطینی کا مزور سی قوم تھی آج فلسطین اور غزہ کے درمیانوں نے بارٹر بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا بارہا جوے چودری صاحب کبھی ایک بیان آیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بیان آنے والا ہے بڑا جڑے ہلا کے رکھ دیکھا بشرا بی بی کے حوالے سے ان کے بیٹوں کے حوالے سے بیسے اللہ معاف کرے کہنا نیچے چودری صاحب کے بیٹے کے بارے میں بھی لکھا ہوئے ہیں لوگوں نے بہت سا کہ انہیں کنٹرول کریں وہ پی پلا کے ان کی دوئیاں کھا کے تیل لگا کے گلز کالج میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں گھائل بھی ہو چکے ہیں اس پر تو بارہا یہ بیان بھی نکل آئے تو کون سا پٹاری میں سے حساب نکلنا نکل آئے اور کشمیر میں بھی اچھا آزاد کشمیر میں عوام پولیس فوج اور باقی سرکاری داروں کے حکامات نہیں مانوی بل ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ بغاوت ہے یہ بغاوت بالکل شہباز شریف کی طرح ہے جیسے شہباز شریف گھر ہے رائیون میل کے بارے آپ جائیں نا زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا دس دس فونٹنچی دیواریں اس پر برکی تاریں ان پر کرنٹ چھوڑا ہوا ہے لیکن لندن جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے چار سال سے دیکھیں کیسی زلالت گھر کے باہر نہیں نکل سکتے یہ جب عوام میں نکتے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں بڑی بڑی لوگ اب ماں بہن کی گلی ان کو موہ پہ دے رہے ہیں تو یہ عذاب شروع ہو چکرن پہ آج پاکستان کی جیوہ مارکٹ میں دیکھیں بٹ کوئنز میں شرطیں لگ رہی ہیں بٹ کوئنز میں اور جو انٹرنیشن کرنسی اس میں کا نواز شریف آئے گا یعنی اتنی غیر جکینی صورتحال جس طرح ملک کی اسی طرح نواز شریف طرح کی اور خواجہ عاصف آخر میں عثمان ڈار کے بارے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کریں میں نے کوئی گن پوائنٹ والا بندہ نہیں ہوں میں منافقین کا ٹول ہے اس پر کیا حضرت بات کروں انشاءاللہ اگلے پروگرام یا انٹرویو تک لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ